بچالے دو دکھ سے کوپ ہوگا فل انسان بلکم بیک ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک سے پہلے کہ میں آپ کو ملواؤں گا بریک کے بعد ایک ایسی تنظیم سے جو کہ خدمت انسانیت میں بہت پیش پیش نظر آتے ہیں اگر بات کری جائے راشن کے حوالے سے لوگوں کے خدمات کے حوالے سے تو ہر تنظیمی اس ٹائم سرگرم نظر آتی ہے لیکن ان کی جو اسپیشلیٹی ہے وہ چائلز کے لیے ڈیسیبل بچوں کے لیے ان کے خدمات ہیں اور بین تھیا جب آپ ان کی کاویشیں دیکھیں گے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی کاویشوں کا ان کا انٹرو میں کراؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں ان کی کاویشیں اور اس تنظیم کا نام ہے اے سی آر او جن کے آج اگزیکٹیف ممبر اور فاؤنڈر ہمارے سیٹر موجود ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اے سی آر او کی انسانیت کے حوالے سے کاویشیں ہیں اس عبادی کا تقریباً نصف فیصد بچوں پر مشتمل ہے ایک سروے کے مطابق تقریباً تین لاکھ پچاس ہزار بچے آرٹیزم کا شکار ہو جاتے ہیں ان بہت سارے بچوں کو بروقت تشخیص اور علاج میسر نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ظلم ستم اور انٹلیکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی نہیں ایک خاصتہ داد جو مستقل اور دائمی معذوری کا شکار ہو جاتی ہے اس منظر میں میں آپ کا تعرف ایک ایسے دارے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو پچھلے کئی برسوں سے نامسائد حالات کے پاوجود ذہنی معذوری کا شکار بچوں کی علاج اور تربیت میں مصروف ہے ایکرو اور آرٹیزم کیر اور ریہابلٹیشن ارگنیڈیشن نہ صرف آرٹیزم اور دیگر ذہنی امراض کے شکار بچوں کی تشخیص اور علاج میں مصروف ہے بلکہ اس نے آرٹیزم کی عوام ناس کو اگاہی کا بیڑا بھی اٹھا رکھا ہے دو ہزار سے زیادہ پروگرامز، کانفرنسز اور میڈیا پریزنٹیشن خانہ دیں بابا مجھے کھیلنے جانا ہے دو ہزار سترہ میں ستارے سے وابستگی شروع کی شروعات میں میرا کھردار تربیت اور لیکچرز کی صورت میں رہا مگر دو ہزار دیس میں جب کرونا پینڈیمک نے اس ادارے کو سنگین مالی اور نظامی دشواریوں سے شکار کر دیا تو میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر باقاعدہ سر پرستی کا ارادہ کر لیا ہم نے اسی سترے میں ایک پروفیشنل پینل آف ایڈوائزرز تشکیل دیا ہے جس کے تحت ہم ادارے کی تشکیص اور علاج میں بینلقامی محیار کی مطابق پر اہنمائی کر رہے ہیں اس ویشن میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کی پروقت مالی امداد، زکاة، فطرہ، صدقات ان معصوم بچوں کو ان کی بہترین صلاحیت سے راستہ کر سکتی ہے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ امید ہے آپ اس مبارک مہینے میں ان معصوم بچوں کی تربیت اور نگداشت کا خیال رکھیں گے و سلام جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھی کابیشیں اے سی آر او کی اصل بات یہ ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جی لیتے ہیں لیکن اصل مقصد زندگی کا ہوتا ہے دوسروں کے کام آنا تو آئیے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور آج ہمارے مہمان ہیں جس تنظیم کے آپ نے کابیشیں دیکھی اے سی آر او کا فل ابریویشن ہے آتیسن کیر اینڈ ریہیبیلیٹی اورگنائزیشن اور ان کی آج اس خوبصورت کابیشوں کو جنہوں نے ترجیح دیا جو اس تنظیم کی کرتا دھرتا ہے محترمہ ڈاکٹر ماریا کازمی صاحبہ جو کہ آج فاؤنڈر بھی ہیں اس اورگنائزیشن کی اے سی آر او کی ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں ڈاکٹر ایبا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے خیال آیا اے سی آر او بنانے کا پاکستان کے باہر ہر چیز کے ایک اپورٹ نظر آتی ہیں لیکن اسپیشل بچوں کو پوری بنیان میں اگر نظر ڈالی چاہے تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سچائی کے ساتھ ان کے ساتھ کل رہے ہوتے ہیں ہمیں سکولوں کو دیکھتے ہیں نورمن سکولوں کو تو کیچرز کو سکول اونرز کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بچے جا کے دھروں میں جا کے انفرمیشن سائسی دے دیں گے ہمیں پڑھائے نہیں گیا ہماری کلاسیس نہیں ہوئی ہمیں کام نہیں ہوا لیکن کیا یہ سپیشل بچے کچھ گھروں میں جا کے بتا سکتے ہیں تو سب سے بڑی بات ہے کہ ان بچے کے ساتھ کام کون جاتا ہے بلکل ہے چاہیے ان کو چلا کتا ہے ان کو بولنا سکھاتا ہے ان کو چلنا سکھایا جاتا ہے ان کو کام کرنا ان کو پھیلنا تو یہ ساری چیزیں یہ خود بول کی نہیں بتا سکتے ہیں لیکن جو ہونسٹی سے کام کرے گا چیزیں ہونسٹی سے کام کرے گا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے سپیشل چائیڈز کو سامالنا لوگ اپنے گھروں میں نہیں سامالتے ہیں اتنے سارے چائیڈز دو اپنے برانچز میں سامال رہی ہیں کیسے منیج کرتی ہیں جب آپ اسی میدان میں جانپنگ کر جاتے ہیں تو وہاں آپ کے لئے مشکلات بہت جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے ایک چیز آپ کا سویشن بن جائے آپ کا گول بن جائے آپ کا موٹیویٹیڈ ہوں آپ دیووٹیڈ ہوں میں نے سمجھتی کہ کچھ چیز مشکل ہو سکتی ہے بہت سارے انجیوز دیگر حوالے سے خدمات پیش کر رہی ہیں اور اکثر اور بیشتر دوران لوگ راج ہنڈ پرائیت میں لگے ہوتے ہیں انکلوڈ پرائیٹ میں اور اس کے علاوہ ہسپیٹیلیٹی پر لوگ کام کر رہے ہیں دیگر چیزوں پر کام کر رہے ہیں آپ نے اتنا جو ڈیفرنٹ موٹیف اٹھایا اور اتنے ڈیفرنٹ کام کو اپنے ترجیح دینے کی پوچھا تو اس میں خیال آپ کا پنہ ہی تھا یا کسی نے اور نگایٹ کیا نہیں میرا اپنا ذاتی خیال تھا اکثر اوقات مجھ سے مختلف انٹرویوز میں اور اس سے پوچھا جاتا ہے پروگرینس کے اندر کہ اس پیلڈ میں وہی لوگ جنپ کرتے ہیں دنگیا اپنا کچھ دل دکھاوہ ہوتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتے ہیں تو پی فرسٹ و فل کہ الحمدللہ میرے حصے دیار آنومل اور اس پیلڈ میں خوش سے آئی ہوں اور اس پیلڈ میں آنے کا مقصد ان بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں جن کو خود بیان بھی نہیں کر سکتے پوری قوم پوری دنیا راشن بات رہی ہے سب کو بات رہی ہے اور انہی کو دیا جا رہا ہے جو مانگ بی رہا ہے میرا ماننا یہ کہ پچیس سال کا اسپیشل انسان چالیس سال کا اسپیشل انسان روڈ پر کھڑا ہو کے اور اس سے بے اس سے پر دیا جا کہ وہ پارے کا مطلب ہوگا اس کے بعد 40 سال کا زندگی جاروڈ کے باوجود تو اس سے شخص طور پر جا رہا ہے وہ اس کے بعد 2 منٹ پہ دے کہ وہ پارے کا مطلب ہوگا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کھلے اسمان تلے بٹھا ہوں انہوں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں جو لوگ اپنے زبان سے ڈیمان نہیں کر سکتے ہم ان کو یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو سپیشل ہے یہاں سے سپیشل ہے ایک ایک ہیمن بین کی نظر سے دیکھا جائے تو ان کی وہ رکوائرمنٹ فساری ہیں جو ایک نومل فان کی ہوتی ہیں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں میں آٹ آف کنٹریز میں لوگ بڑا اس چیز کو سیریس لیتے ہیں اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو بڑا اگنور کیا جاتا ہے اور آپ لوگ ایسی لوگوں کو گلے لگاتے ہیں بڑی ہمت کا کام ہے مجھے ماننا یہ ہے کہ غریب ٹھیک ہے خریب میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ راشن بات رہا تو کیوں بات رہا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ پوری ایک ہی پیٹرن میں چھلی ہوئی ہے امپورٹن یہ ہے جو نہیں مانگ سکتا اس کیلئے کیا ہو رہا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غوکا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سوئی نہیں ہوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گرمی لگ رہی ہے وہ دھائی سال کا بچہ بھی ہے چالیس سال by پچاس سال کا ہنسان اس کی زندگی کے پچاس سال اس امید پہ گزر گئے کہ کوئی مجھے بات کرنا سکھا دیں کوئی اپنی Zac'llive language میں بتا سکوں کہ میں پیاسا ہوں کسی کو دمانڈ کرنے کا طریقہ ہی سکھا دیں کہ میں اس کو نیکی سمجھتی ہوں کہ میں نے دمانڈ کرنے کا طریقہ سکھا دیا اس کو اٹلیس وہ پیاسا ہے تو اشارے سے صحیح چاہے وہ کسی بھی لانگویج کے طور پر گیسٹر لانگویج، سائن لانگویج، وہ دمانڈ تو کریں مطلب اس میں ایکسپینسیز بھی ہوتا ہوں گے فائنینشلز میں پرابلنز بھی ہوتا ہوں گے آپ کے ساتھ دو دو برانچی سالانوں کتنے بچے آپ کے ساتھ اس ٹائم وہاں پر زہرے رہائش ہیں ہم فیلٹرز نہیں زہرے ہم جسٹ اسکولنگ سسٹم کی طرح کام کر رہے ہیں بچے ہمارے پاس آتے ہیں اسکولنگ سسٹم آپ فری آف کاؤسٹ پروائیڈ کر رہی ہیں فری آف کاؤسٹ پروائیڈ کر رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ کے ادارے کو سپورٹش، فائنینشل سپورٹش کیسے ملتی ہے جو مخیر حضرات ہیں وہ دے رہی ہیں جو نہیں دے رہے ہیں یا ہم جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں اپنے طریقے سے وہ مختلف طریق ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کو احساس دلاتے ہیں اسپیشل ان پیرنٹس کو جو کیے ویل آف ہیں اور پی کر سکتے ہیں اپور ڈیبلز ہیں ہم سے کہتے ہیں آپ ہم سے دو بچے اور لے لیں اپنے بچے کے ساتھ دو اور بچوں کی ایڈیوکیشن کے لئے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں یہ سسٹم کے طرح ہم کام کر رہے ہیں فانینشل قریسیز آتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ کیسے گورتے ہیں آپ کو بتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات جو میں لوگوں کو نہیں پتا ہے ایڈیو ایڈ دنیا میں بہت بڑا نام ہے ایڈ کے پنٹے فیو سے دونیشن کے پنٹے فیو سے ویلکر کے پنٹے فیو سے لیکن ہر سال ایڈیو ایڈ ایک پنڈ نکالتا ہے اور پورے دنیا کو پرویٹ کرتا ہے سب سے خصوص کی بات ہے اس پنڈ میں اسپیشنییییٹس کے بچوں کا نہیں ہے بالکل اس میں ایڈیوکیشن ہے وومین وکٹم، چائل وکٹم، ایڈیوکیشن، ویلکر، شلٹر، اس طرح کی طرح لیکن اس بچے دنیا میں اللہ نے کسی نہ کسی مقصد سے بھیجا ہے بھیجا ہے ہر مخلوق کو کسی نہ کسی مقصد سے کسی نہ کسی ریزن پر کسی نہ وجہ کے تحت اس کے لئے ایڈیوکیشن ہے ایڈیوکیشن ہے 99% پرنٹس میں نے ایسا دیکھا ہے جو ایڈیوکیشن ہے جو اس پر کیا کریں گے اس پر تو پیسے کا زیادہ ہے اور یہ ہمیں کیا دے دے گا ہمارے ہاں ہمارے بچوں پر پیسے لگانے کا مطلب ہے آپ دیکھوزٹ منی کر رہے ہیں 20-25 سال کے بعد آپ نے اس کو نکال لیے ہیں ایڈیوکیشن ہے اس پیشل بچے میں ایڈیوکیشن ہی نہیں ہیں وہ تو آپ صرف لگا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے یہ بچہ دنیا میں اتا رہا ہے اس پیشل کی پوائنٹ افیس سے ایک تو اس بچاری کا قصور نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے دکٹر صاحب سے گفتگو جاری رہے گی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جس حوالے سے جتنی محنت جتنی دل کے ساتھ خدمات پیش کر رہی ہیں دکٹر ماریا صاحبہ اور ان کے آج ایگزیکٹیو ممبر بھی موجود ہیں ان کا بھی تعرف کر رہوں گا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ ان کا اکاؤنٹ نمبر اور کمپلیٹ ڈیٹیلز چل رہی ہیں تو جو جو حضرات جو مخیر حضرات ان کے خدمت کرنا چاہتے ہیں اور خدمت انسانیت کے حوالے سے ان کو فنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی ان اکاؤنٹ نمبر پر ان کو لازمی ڈونیٹ کریں کیونکہ یہی صدقہ جاریہ ہے اور یہی انسان کا انسانیت دکھانے کا ایک اصول ہے جی راکٹ صاحبہ کیا بتا لیتی آپ بتانے کا مسئل ہے کہ آپ انسانوں کو اس بچے کو اس کی وہ سزا دے رہے ہیں جس کا وہ خود بھی قصوروار نہیں ہیں اللہ نے اس کو ایسا بنا کے بھیجا اور ہم کون ہوتے ہیں انسانوں کے کہنا یہ فالتو ہے یہ بیکار ہے یہ بیچارہ ہے ہم کون ہوتے ہیں یہ سوال تو ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے پوچھیں گے پروردگار اس پر تیری کیا مسئلہت ہے کہ تُو نے ایسا بچہ دیا اور اس کیوں پر ہمارے سوال ہوتے ہیں تو اس کو بیکار نہیں لگانا آپ لیت پریولیج ایریاس میں جائیں آپ بلیت کریں ایک ایک دھر میں چار چار بچے ہیں اب مجھے بتائیں اس گھر میں وہ ماں جو پچیس سال کے لڑکے کو واشیوم لے جائے گی اس کیا اس ماں کی ہڈیوں میں اتنا دم ہوگا کہ وہ اس پچیس سال کی ہڈیوں کو اٹھا کر واشیوم لے جائے اور پیمپر چینج کریں تو کیا ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کی پیٹ میں صرف کھانا ہے یا ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اس ماں کی مجبوری کو بچے سپیشل نہیں ہوتا اس کے ساتھ پوری ساملی سپیشل بن جاتی ہے کیا وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس ماں کی یہ مدد کر دیں تو اس کے بچے کو واشیوم جانا سکھا دیں ہم اس کے بچے کو کھانا کھانا سکھا دیں تاکہ جب وہ بڑی ہو تو اسے یہ فکر نہ ہو کہ میرے بچے کو موں میں کھانا کون ڈالے گا بلکل بہت اچھا میسیج ہے ڈاکٹر صاحبہ اچھا میں چاہوں گا کیونکہ نظیر حیدری صاحب بھی موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹیف ممبر اے سی آر او موجود بھی ہیں نظیر بھائی آپ سے میں گزارش کروں گا کہ کوئی اچھا ناظرین کو دیکھنا لے کوئی میسیج آپ کا چلے جائے میں بسمنا یہ کروں گا کہ آج جس طرح حضرت علی کی شہادت ہے ان کے دو جملے میں موازے کروں گا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی ان کے دروازے تو ہم اگر علم سے ہم اس کو کمپیار کرتے ہیں تو ہم علم بھی پروائیڈ کر رہے ہیں بچوں کو جو اسپیشل بچے ہیں اور اگر ہم دوسری پوائنٹ یہ دیکھیں کہ حضرت علی کی حکومت میں کوئی بچیا بوکھا نہیں سوتا بے شک نہیں سوتا تو وہی چیز ہم عام انسان ہیں ہم ان کی پیروید ہو کر سکتے ہیں ویسے تو نہیں بن سکتے ان کی پیروید ہو کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو گریبوں کے لیے جو مہنتیں کی اور اور ہم چلو ٹھیکے زیرو پرٹسنٹ سے ون پرٹسنٹ بھی بھی کام کرتے ہیں ہنڈر پرٹسن نہیں کر سکتے ون پرٹسن بھی اسٹیپ تو اٹھائیں ان بچوں کی ہم کوئی مخیر ہزار تھے ہیں کوئی ایسا ہم ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کوئی ڈونیشن دیا دا کہ ہم کام کرنے کے لئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کچھ قدم آپ بڑھا ہے ہم آگے فرنڈ میں کھڑے ہوئے ہیں ہم بھی آگے اسی طرح اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو ہم بچوں کی اسٹیڈی بھی کر رہے ہیں ان کو خانہ بھی نہ موائل فری آف کسٹ کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ حضر علی کے حساب سے میں یہ سٹارٹنگ ہی ہے کہ قدم بڑھانا چاہیے اہاں کیا بات ہے نیدر بھائی اچھا ڈاکٹر ماریا صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ دارے کو کائم ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے بہت ساری اچیزمنٹ تھی الحمدللہ ہمارے 20 سٹوڈنٹ سپیشل مختلف ڈیفرنٹ کٹیکریز میں تھے وہ نومل سکول کی طرف چلے گئے اور نومل سکولوں نومل بچوں نے نومل انوارمنٹ میں ان کو ایکسپٹ کیا ماشاءاللہ سیکنڈ اوپشن جو ہم نے سب سے زیادہ اچیزمنٹ کری جسے ہم نے کیا سکتے ہیں کہ پاکستان کا نام اس ایکرو نے بہت زیادہ سر بلند کیا کہ 2019 کے ورلڈ اسپیشل نیپکس کے اندر ہماری ایک اسپیشل بچی نے امریکہ کو ٹینیس میں ویٹ کریا اور دونوں گول میڈل پاکستان لیا ماشاءاللہ جو چار سال سے ہم نہیں توڑ پا رہا تھا پوری دنیا میں کوئی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ رہا تھا اور ہم نے توڑ دیا اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اس موقع پر میں بتانا چاہوں گی وہ بچی ہے کون وہ ایک آٹو ڈرائیور کی بیٹی ہے اور اس آٹو ڈرائیور کی بیٹی نے زبی زندگی میں ٹی وی نہیں دیکھا تو ٹینیس کیسے دیکھی گی ریکٹ کیسے دیکھی گی بول کیسے دیکھی گی اس کو کیا پتا تین سال کی لگتار محنت کے بعد آج وہ بچی دنیا میں اپنا اقنام رہتی ہے امریکہ کے ہر نیوز پیپر میں اس کا نام آیا یہ بچی جو کہ اسپیشل ہے اور ہی لیس پریوریس شاملی سے بیلونگ کرتی اس کی ماں ایک آؤس نیٹ ہے اور آج وہ اپنی دنیا میں ایک نام رکھتی ہے ساجدہ دیری کے نام سے تو جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ ملا تو ہمیں ہزاروں ان چھوکڑیوں میں سے ہزاروں گل میڈل ہزاروں ہیریں نکھا سکتے ہیں بہت اچھی ہے میسیج تر ڈاکٹر صاحبہ گور مجھے بڑی حیران کن بات بھی لگتی ہے جب میں ایسی تنظیموں کی کاوشیں اپنی زندگی اور روز مرہ کے صورتحال میں ہم دیکھے رہتے ہیں تو ناظرین خدمت انسانیت کے حوالے سے آپ لوگ ان کو لازمی سپورٹ کریں اور لازمی ان کے ساتھ پیش و پیش کھڑوں شانہ بچانہ کھڑے ہوں یہی ایک اچھے انسان ہونے کی دلیل ہے ڈاکٹر ماریا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ڈاکٹر اور نصیر بھائی بھی نصیر حیدری بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اب میں چاہوں ہوں کیونکہ علی المرتضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اب اس شان کو پیش کرنے کے لئے ہمارے ساتھ بہت اچھا بولتی ہیں اور بہت اچھا پڑتی ہیں جب آپ سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کتنی اچھی خوبصورت انداز میں علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں بیان کریں گے اور بات یہی ہے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات حیرون نساء حسین حسن مصطفیٰ علی اور دنیا کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا جب تک علی نے دیکھانا چہرہ رسول کا ویلگم کرتے ہیں سیدہ سکینہ نکوی صاحبہ بسم اللہ ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی محفل میں عجب چاہو حشم رکھتی ہوں اپنے لہجے سے خطابت کا بھرم رکھتی ہوں اور لفظ ہوتے ہیں اتا نہجل بلاغا سے مجھے یا علی کہہ کے میں میدہ میں قدم رکھتی ہوں صدر علی وقار مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور جن کی شہادت مسجد میں ہوئی علی تو وہ ہیں جنہوں نے آگوش رسالت میں اپنی آنکھوں کو کھولا ان کا بچمن رسول خدا کے ساتھ گزرا مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جو تلوار پکڑے جو تلوار چلائے تو نہجل بلاغا بن جائے جو تلوار چلائے تو ظلفکار بن جائے جو کلم چلائے تو نہجل بلاغا بن جائے جو بستر رسول پر سوئے تو نفس پیغمبر بن جائے اور جو میدان غدیر میں حاضر ہو تو منکن تو مولا فہازہ علی ون مولا بن جائے ارے علی تو وہ ہے جو رکو میں بھی زکاة دیتا ہے علی کا ذکر تو چہرہ سوار دیتا ہے اور علی کا بغزت چہرہ بگاڑ دیتا ہے صدر علی وقار رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی آپ کو فضیلت حاصل ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ارے اللہ نے آپ کو سرور کونین کا داماد بنایا خادون جنت آپ کی زوجہ ہے جیسے زوجہ کائنات میں کسی کے نہیں حسن و حسین جیسے بیٹے عطا کیے کہ جیسے بیٹے کسی نبی کے بھی نہیں ارے علی وہ فاتح خیبر ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے کہ جب خیبر میں اللہ کے نبی نے اللہ کے ولی کو آواز دی تو مولا کائنات حاضر ہوئے اور بینا لڑے ہی چھے کلے فتح کر دیے اور جب ساتھے کلے پر مرحب کو دیکھا کہ جو طاقت کی نشے میں چکنا چوٹ تھا ارے ایک ہی وار سے اس کے دو ٹکرے کر دیے اور دشمنوں کو نسبوں نابود کر دیا تو پھر فرستوں نے بھی آسمان پر آپ کی تعلیف کر دی ارے تُو نے سمجھا کہ صرف خیبر ہی اڑاتا ہے علی تُو نے سمجھا کہ صرف خیبر ہی اڑاتا ہے علی یا فقط پردہ مہراج میں جاتا ہے علی ارے میرے کررار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ اپنے سوے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی صدر علی وقکار مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کی تعریف خود حرف تحجی بھی بیان کر رہے ہیں کیا لف سلو انسان علی بے سے کامل برہان علی تیسے تدھیر کی جان علی اور سے سے سکلین کی شان علی ہر مقفی بات کراس علی اور جیم سپاک جواز علی مقتور علی تقدیر علی اور حیث حقی تصویر علی خیصے ختمل کررار علی اور خالق کا شہکار علی شہزادہ حسن جمال علی اور رے سے رہبر برحال علی واحد کی قسم باجد بھی علی میرا زے سے ہے واحد بھی علی سچا سچا کافی بھی علی میرا شین سے ہے شافی بھی علی ہے سواد سے صادق ذکر علی اور زواد سے زامن فکر علی تیسے تدفین میں نور علی اور ذلف ہے پرنور زہور علی ردبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور این سے نام علی کا علی ہے غین سے پاک غنی بھی علی اور فیر سے فضن ربی بھی علی میرا کاف سے قبلہ علی علی میرا کاف سے کعبہ علی علی گرلام سے پوچھو کیا ہے علی لولا کی پاک فضا ہے علی ہمیم سے شانِ ما بھی علی اور من کنتم مولا بھی علی ہنون سے نورِ خدا بھی علی اور واوسی وجہ اللہ بھی علی سلوان اللہ پیر علی اور یہ سے یدلہ پیر علی علی کے وصف کا آخر شمار کیسے ہو علی کے وصف کا آخر شمار کیسے ہو علی کا ذکر استمندر ہے پار کیسے ہو علی کا ذکر استمندر ہے پار کیسے ہو شکریہ بہت خوبصورت اندازم علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں کلمات پیش کر رہی تھی اور اس شان اقدس کی اگر بات کروں تو میں یہی کہتا چلوں گا کہ اکیف اکیف اکسرور سا رہتا ہے رات دن اکیف اکسرور سا رہتا ہے رات دن جب سے لیا ہے نام تمہارا علی علی تو کیا ہی بات ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور اب میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جو میڈیا پارٹنر آج موجود ہیں اور بہت اچھی انہوں نے آفر آج لی بھی ہے سرما والا جو کہتے ہیں پاکستان میں پہلی دفعہ مردوں اور خواتین اور بچوں کے کپڑے اب آسان قسط پر بھی مل سکتے ہیں ان کو ملیں گے آسان قسط پر بھائی کیونکہ اس کے یہ تو ملتے رہے ہیں ہمیں ڈی فریزر فریج اور دیگر چیزیں اب کپڑے بھی ملیں گے اور اب میں یہ بتاتا چلوں کہ جہاں پہ ہماری میڈیا پارٹنرز بنے اور اس کے ساتھ ہمارے اس پرگرام کا حصہ تھی ڈاکٹر ماریا کازمی صاحبہ جو کہ فاؤنڈر اے سی آر او ہیں اور اس کے ساتھ نظیر حیدری صاحب جو کہ ایکزیکٹیف ممبر اے سی آر او کے آپ دونوں کا آنے کا اس پرگرام کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ مختصر سا ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ملائیں گے آپ کی پسندیدہ سیلیبیٹی سے جو کہ سیکریٹ ہیں بتاؤں گا میں بریک کے بعد